حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ جو کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا بنائے ہوا ایک چھوٹا سلیبس ہے اس کو ہم پڑھ رہے تھے اور ہم نے لیسن نمبر ون کمپلیٹ کیا لیسن نمبر ٹو میں ارکان اسلام پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں ارکان اسلام میں سب سے پہلے رکن کلم شہادہ ہے اور اس کلم شہادہ کے ساتھ کنڈیشنز ہیں اور ان ساتھ کنڈیشنز کو ہم پڑھ رہے تھے کنڈیشنز کو ہم پڑھتے پڑھتے دھیرے دھیرے سمجھتے سمجھتے ہمارا سفر آگے بڑھتا رہا ہم نے علم کے بارے میں پڑھا اور یقین کے بارے میں پڑھا قبول کے بارے میں پڑھا انقیاد کے بارے میں پڑھا صدق کے بارے میں پڑھا اخلاص کے بارے میں پڑھا آج ہم لوگ المحبت کے بارے میں پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ کلم کی ایک کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ محبت کرے کسی محبت کرے بندے کی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا عنصر رکھا ہے محبت کا جذبہ رکھا ہے اور یہ محبت کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہوتا ہے امبیاء کرام سے بھی ہوتا ہے صحابہ کرام سے بھی ہوتا ہے نیک لوگوں سے بھی ہوتا ہے ماں باپ سے بھی ہوتا ہے اپنے بچوں سے بھی ہوتا ہے اور اپنے دوست آباب سے بھی ہوتا ہے اور ہر اچھے کام کرنے والوں سے بندہ محبت کرتا ہے لیکن ہم اگر اپنے کلمے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں محبت کے مراتب ہیں کس سے کتنی محبت کرنا چاہیے کس سے کیسی محبت کرنا چاہیے اس کے کچھ اصول دین کے اندر بتائے گئے ہیں اب اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ بندہ کس سے محبت کرے بندہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے یہ تقادہ ہے یہ اس کا ڈیمنڈ ہے یہ اس کی مانگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بندہ محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقابلے میں کسی کی محبت اس کی محبت سے آگے نہیں بڑھ سکتی محبت بندہ کر رہا ہے سب سے پہلے سب سے ٹاپ لیول کی محبت کس سے ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمام کے مقابلے میں ہائی لیول کی ہونا قل انکان آباؤکم آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے ماں باپ پارنٹس ماں باپ دونوں بھی اس میں آ رہے ہیں قل انکان آباؤکم و ابناوکم تمہارے بیٹے اور بیٹیاں بیٹے بیٹیاں قل انکان آباؤکم و ابناوکم و اخوانوکم تمہارے بھائی اور تمہارے بہن و اخوانوکم و ازواجوکم تمہاری بیوی یا اگر بیوی ہے تو شوہر بیوی شوہر و ازواجوکم و اشیرتوکم تمہارا خاندان تمہارا خاندان عشیرتوکم قل انکان آباؤکم و ابناوکم و اخوانکم و ازواجوکم و عشیرتوکم اور اس کے بعد و امواروں نے اقترفت موہا ہماری پوری پراپرٹی مال و تجارتن تخشونک سادہا پوری پورا بیزنس پوری تجارت و مساکین تردونہا ہمارے ویلے ہمارے گھر ہمارے مکان جو بھی ہم جس میں رہتے ہیں احبہ الیکم من اللہ و رسولہی اگر یہ ساری کی ساری چیزوں کی محبت یہ پورے کی پورے محبت اور اس کی محبت اگر ایک پلڈے میں رکھ دیں تو یہ پلڈہ ہلکا ہونا چاہیے یہ پلڈہ بھاری ہونا چاہیے کلیمی کی جو کنڈیشن ہے نا کلیمی کی جو شرط ہے نا ماباپ کا مسئلہ ہے اللہ تبارک و طلعہ کا مسئلہ ہے تو ہماری محبت اللہ سے بڑھ کر ہونا چاہیے ماباپ کی مقابلے میں ماباپ سے بھی بڑھ کر اللہ تعالی سے محبت کرنا ہے ماباپ کہہ رہے ہیں بیٹا تم سو جاؤ اللہ کہہ رہا ہے اپنی نبی کے ذریعے کیا کہہ رہا ہے ماباپ کی محبت کلوز اللہ تبارک و طلعہ کی محبت سٹارٹ کسی بھی معاملے میں ہر معاملے میں ماباپ کے مقابلے میں محبت اللہ سے بڑھ کر بیوی کی محبت سے بھی بڑھ کر اللہ تعالی سے محبت بیٹی اور شہر بیٹے اور بیٹیوں مقابلے میں اللہ تعالی سے زیادہ محبت بیوی بھائی اور بہنوں کے مقابلے میں اور بیوی اور شہر کے مقابلے میں پورے خاندان کے مقابلے میں پوری پراجہداد کے مقابلے میں پوری تجارت کے بارے میں جتنے ہمارے ویلاز ہیں گھر ہیں جتنے خوصورت گھر ہوں گے کتنا ہم خوصورت گھر ہوگا لیکن وہ اس کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی یہ کنڈیشن ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کے محبت نہیں ہونا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی بات جہاں آتی ہے پہلے اللہ کے بعد آمن نہ و صدق نہ اس کے بعد دوسری کے بات اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے ساتھ ساتھ دوسری کونسی پرسنانٹی ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنا ہے احبا الیکم من اللہ و رسولی اللہ کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں نبی کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں نبی کی بات جہاں آ جاتی ہے تو یہ سب ایک طرف نبی ایک طرف سب ایک طرف صحابی نبی کے پاس آتے ہیں آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں کبھی کبھی میں کبھی کبھی گھر میں بیٹا بے رہتا ہوں اچانک آپ کی یاد آ جاتی ہے جب آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں ان سب کو چھوڑ کر دوڑتے 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 آپ کے پاس آتا ہوں میں رہتا ہوں اپنے گھر کے اندر ہاں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں میں آپ کی یاد آ جاتی ہے تو بس نکل کے میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکن ویسوس ہوتا ہے اور کبھی بیٹے بیٹے یہ بھی سوچتا ہوں اللہ کا رسول ٹھیک ہے ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال چھے سال دس سال پندرہ سال بیس سال کبھی نہ کبھی آپ انتقال کرنے والے ہیں کبھی نہ کبھی آپ مرنے والے ہیں اور میں بھی مرنے والا ہوں جب ہم مر جائیں گے اور آپ جنت کے سب سے عالی مقام پر رہیں گے اور میں جنت کے سب سے نیچے لے درجے میں رہوں گا وہاں پر آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی اس بات کا مجھے ڈر لگا ورہتا اللہ کا رسول دیکھو آپ صحابہ کرام کی محبت اللہ کا رسول سے کیسے ہیں یہاں ہیں ٹھیک ہے بھئی آپ یاد آتی میں ملاقات کرتا ہوں دیکھ لیتا ہوں تو اچھا لگتا ہے لیکن وہاں کیا ہوگا وہاں آپ سب سے ٹاپ لیول پر رہیں گے میں نیچے لیول پر رہوں گا پھر آپ کی یاد آ جائے آپ کو دیکھنا ہو تو آپ سے ملاقات کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے ہوگا نہیں ہوگا ڈر لگتا ہے اور حدیث میں ورڈ جو آ رہے ہیں الفاظ آ رہے ہیں میں بیٹھ کر روتا ہوں کہ وہاں پر ملاقات ہوگی نہیں ہوگی دیکھوں گا نہیں دیکھوں گا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ فسکت رسول اللہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں خاموش بٹے ہیں کیوں اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا بھی کیا ہوگا ملاقات ہوگی نہیں ہوگی اللہ نے کچھ نہیں بتایا تھا نبی خاموش بٹے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی کے سوال کا جواب دینے کے لیے آسمان سے فرشتہ نادل فرماتا ہے وَمَن يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ مِن النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهُدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِقَاءَ ارے بھائی تم نبی سے جو ہے وہاں پر ملاقات کی بات کر رہے ہو نا یاد رکھو اگر تم اللہ کی بات مان ہوگی اور نبی کی بات مان ہوگی تو کیا ہوگا مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ مِن النَّبِيِّينَ جتنے انبیاء کرام ہیں چاہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد سلام پر جتنے انبیاء ہیں سب سے ملاقات کر سکتے ہو مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ مِن النَّبِيِّينَ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام سے بالکل ملاقات کر سکتے ہیں یوسف علیہ السلام سے پوچھیں گے ان سے کہ یوسف جب کوئے میں ڈالا گیا تو کیا حال تھا آپ کا جب قید خانے میں تھے آپ کو کیا حال تھا جب آپ کی بھائیوں نے آپ پر ظلم کیا آپ کا کیا حال تھا پوچھ سکتے ہیں عیسوف علیہ السلام سے ملیں گے عبراہیم علیہ السلام سے کہ باپ نے دھٹکے مار کر نکالا تو کیا حال تھا آپ کا قوم نے انکار کر دیا آپ کا تو کیا حال تھا آپ کا باشاں نے آگ میں ڈالا تو کیا حال تھا آپ کا پوچھیں گے عبراہیم علیہ السلام سے پوچھیں گے شعب علیہ السلام سے پوچھیں گے سوال علیہ السلام سے ملاقات ہوگی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی عرسائل علیہ السلام سے ملاقات ہوگی انس علیہ السلام سے پوچھیں گے مچھلے کے پیٹے میں کیا آپ کا حال تھا معاللدین عنام اللہ من النبیین انبیاء سے ملاقات ہوگی من النبیین عنام اللہ من النبینا والصدقین صدقین سے ملاقات ہوگی والشہداء جتنے شہید ہیں سب سے ملاقات ہو سکتی ہے و صالحین جتنے نیک لوگ ہیں سب سے ملاقات ہو سکتی ہیں انشاءاللہ پورے صاحب اکرام سے پورے اولیاء اللہ سے جو نیک اور صالح ہیں سب سے ملاقات ہو سکتی کنڈیشن یہ ہے کہ بھائی اللہ اور اس کی رسول کی بات کو اگر مانو گے تو وہاں پر ملاقات ہونے والی ہے تو اس طب صاحبی کو خوشی ہوئی ہاں تو پھر نبی سے ملاقات کرنے والا ہوں نبی سے ملاقات کرنے والا ہوں تو ہماری محبت ان سب کی مقابلے میں اللہ سے بڑھ کر نبی سے بڑھ کر اور جتنے اچھے کام ہیں اللہ تبارک و تعالی جن کاموں سے خوش ہوتا ہے ان تمام کاموں سے محبت ہونا اللہ سے محبت نبی سے محبت اللہ اور اس کے رسول نے جن جن باتوں کو کرنے کا حکم دے رکھا ان تمام اچھی باتوں سے محبت اچھی باتوں سے محبت اور اچھے کام کرنے اچھے کام کرنے والوں سے محبت اچھے کام کرنے والوں سے محبت کتنے اچھے کام کرتے نا محبت ہونا چاہیے دل میں حمدردی ہونا چاہیے دل میں مطلب لگاؤ ہونا چاہیے الحب لیلہ والبغد لیلہ ہماری محبت اللہ کی قاطر ہے اسے کوئی مجھے فائدہ نہیں لیکن اچھے کام کرتا ہے دل سے محبت ہونا چاہیے عزت ہونا چاہیے اکرام ہونا چاہیے اسے ہمیں کوئی فائدہ نہیں اسے کوئی ہمارا مفاد نہیں کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی دوستی نہیں کچھ نہیں نیک ہے ہماری محبت اس کے لیے ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اچھے کام کرنے والوں سے محبت ہونا چاہیے اور ہر وہ ٹائم جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے ہمیں بھی محبت ہونا چاہیے اشہ بے قدر ہے اللہ اسے محبت کرتا ہے ہمیں اسے محبت ہونا چاہیے جمعہ کا دن ہے اللہ اسے محبت کرتا ہے ہمیں اسے محبت کرنا چاہیے ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ محبت کرتا ہمیں اسے محبت ہر اچھے ٹائم سے محبت ہمیں کرنا ہے ٹائم اور ہر وہ پلیس چیز سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت ہونا چاہیے ہر وہ پلیس حرم اللہ اسے محبت کرتا ہے ہمارے دلوں میں اسے محبت ہونا جانے کی خواہش ہونا رہنے کی خواہش ہونا مدینہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہماری اسے محبت ہونا بیت المغدی اسے محبت کرتا ہماری اسے محبت ہونا مساجی سے اللہ محبت کرتا مساجی سے محبت ہونا یہ تقادہ ہے اس کلمہ کے جو آخری کنڈیشن محبت ایسا جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا تو یہ کلمہ قابل قبول ہے اس کلمہ کا حق ادا ہو رہا ہے کس محبت اللہ سے اس کے نبیوں سے اچھے کام سے اچھے کام کرنے والوں سے اور وہ ٹائم وہ وقت جس سے اللہ محبت کرتا اس وقت سے اور وہ جگہ جس سے اللہ محبت کرتا ہمیں بھی اس سے محبت ہونا چاہیے اگر اس طرح کی جذبات ہمارے اندر ہیں تو ہمارا کلمہ سٹرونگ ہے ہمارا کلمہ قابل قبول ہے جب اللہ کی بات آتی ماں باپ کی بات آتی ماں باپ کو لیا اللہ کو چھوڑ دیا ہمارا کلمہ انکمپلیٹ بیوی سے بڑھ کے محبت ہو گئی ان تمام کے مقابلے میں ہمارا کلمہ کمزور ہو گیا بچوں سے بھائیوں سے خاندان سے مال سے تجارت سے پروپرٹی سے گھروں سے اگر ان کی محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے تو کلمہ کمزور ہو جاتا ہے ہڑ کوئی مال دوئی دولت نہیں اللہ کے سامنے نبی کے سامنے یہ جذبہ ہے تو کلمہ سٹرانگ ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کے دلوں میں ان تمام چیزوں کی محبت ان تمام چیزوں کے مقابلے میں سٹرانگ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں اور مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانک اللہ ہم بھی حمدی کا شہد لا الہ الا انتا استغفیروکا واتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ